شو ہے اس کے جلوے اور دل نشی ہے منظر یہ وقت کائنا ہے پیغام اس کے اندر انداز بھی جدا ہے سب سے الگ ہے تیور ہر تیر اس کا سیدھا لگتا ہے نشانے پر یہ ترکشے من تو ہے 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 ترکشے من تو ہے سلطانا کیا ہوا خیر تو ہے یہ موہب پیکھانا ہے یا کیا اور یہ بیچ میں ریل گاڑ کے زنزیر کیا لٹک رہی ہے میرے تو کمر میں درد تھا تو اٹھنے کے لیے میں نے زنویر کا سہارا لیا اوہو تو ایسا تھماکہ سا ہوا کہ میں تمہیں کیا بتاؤں سلطانا وہ نئے فیشن کا پیکھانا ہے اس میں زنجیر ہلانے سے ساری گندگی زمین میں دھت جاتی ہے ابھی تو اس نے کرایا بیس روپے مہاوار ہے اللہ بیس روپے مہاوار اتنا تو امبالا میں بھی نہیں تھا سال بھر کا کرایا سلطانا تم بھی کیسی باتیں کرتی امبالا میں تو چھوٹی سی کوٹری تھی یہ چھوٹا ہی سہی مگر فلیٹ ہے میری جان تین کمروں کا کیا ہم اتنا کرایا دے پائیں گے یہ امبالا نہیں تلی ہے یہاں تم تو خوب کماؤ گی ساتھ میں میرا فوٹوگرافیا کروار ایسا چلے گا ایسا چلے گا کی روپیوں کی بارش ہوگی بارش امبالا میں بھی میرا دھندہ خوب چلتا تھا وہاں تو تین چار گھنٹے میں ہی اٹھ دس روپے کما لیتی تھی خوڑا سبر کرو سنا ہے سبر کا فل بڑا میٹھا ہوتا ہے موسیقی 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 سات روپے؟ اس کے؟ پہلے آپ چیز تو دیکھیں ہجی چیز دیکھ کے ہی بات کر رہے ہیں آپ اپنی آخری کمت تو بتائیے ایک دام آخری بار بتائیے تو سہی ہاں ٹین روپے موسیقی 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 آؤ، بیٹھو بیٹھو، کھڑی کیوں تم؟ واو بھائی، تم تو سفائی کا بہت ہی خیال رکھتی ہو آرے، یہ تو میری عادت ہے وہاں امبالا چھاؤنی میں بھی کئی گوڑے میرے گاہک تھے اچھا؟ تمہیں پتا ہے، میں تم سے ہی ملنے آنے والی تھی اچھا ہوا کہ تم ہی آگئے تم سوستی بہت ہو اچھا یہ سب چھوڑو یہ بتاؤ، یہاں پر تمہارے زندگی کیسے گوزر رہی ہے یہ زندگی؟ ہاں لائف، ویری بیٹھ ہاں ہم سمجھی رہی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں کی زندگی بہت بری ہے اور وہاں امبالا چھاؤنی کے گوڑے ہم وطنوں سے کئی گناہ اچھے تھے اچھا؟ تو کہ تمہارے جبان سمجھتے تھے؟ ارے، نہیں پر ان کی یہی نا سمجھی میرے حق میں ثابت ہوئی وہ کسے؟ وہ ایسے کہ جب وہ شراب پی کر میرے سا زیادہ چھیر چھار کرتے تھے تو میں انہوں خوب گالیاں دیتی تھی گالیاں؟ ہاں ہاں کسی گالیاں؟ یہی کہ صاحب تم اللو کا پتھا ہے ہاں حرام جاتا ہے سچ میں اور وہ گالیاں سن کے ہستے ہی رہتے تھے میں گالیاں بڑے پیار سے دیتے تھے سچ میں اور وہ ہستے میں بلکل اللو کے پتھے تھے وہ بچہ کرتے تھے تم بیٹھو یہاں میں تمہیں لے چائے بنا کریں ٹھیک ہے ٹھیک کبھی کبھی جب میں گاڑی کے کسی ڈبے کو جسے انجن نے دھکا دے کر چھوڑ دیا ہو اکیلے پٹڑیوں پہ چلتا دیکھتی ہوں تو سوچنے لگتی ہوں کہ مجھے بھی کسی نے زندگی کی پٹری پر دھکا دے کر چھوڑ دیا ہے نہ جانے کہاں پھر ایک روز ایسا آئے گا جب اس دھکے کا جور ختم ہو جائے گا اور میں کہیں رک جاؤں گی کسی ایسے مقام پر جو میرا دیکھا بھالا نہ ہوگا یہ تم نے لکھا ہے ہاں تم تو بہت ہی پڑھے لکھے لگتی ہو چائے پیو تو پھر اس دھندے میں کیسے آگئی جیسے تم آگئے خاک ڈالو ان باتوں پہ تم چائے پیو تھنڈی ہو جائے گی سلطانہ اب ہم چلتی ہیں لیکن جب بھی تمہیں بکت ملے ہمارے پاس جرور آنا ہم تمہیں وہ کپڑا دکھائیں گے جو سلوار کے لیے ہم نے آج ہی کھڑیدہ ہے کالے رنگ کا ساتن ہے ہم چلتی ہیں تم جرور آنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے خدا حافظ سلطانہ سرائی کا تھنڈا پانی پلا آج بہت گرمی ہے پیاسے کے بچی نری خدا بخش بیجلی کا خرچ پانی کا ٹیکس کھانا پینا کپڑے لتا دوا دارو آمدنی کچھ بھی نہیں ہے تم ٹھیک کہتی ہو سلطانہ کشنا کش تو کرنا پڑے گا مجھے تو یہ شہر راس نہیں آتا ہے میں سامان باندھتی ہوں ہم آج راک کی گاڑی سے ہمبالا واپس چلتے بس ہمبالے تو نہیں جائیں گا کیوں نہیں جائیں گے کیا نہیں ہے وہاں پر سب کچھ تو ہے میں سب کچھ اٹنا چھوڑ کے آئے تمہارے لئے اور تمہارے چھوڑے کاریوں میں تو ہمبالے ہوں گے تم کچھ بھی کر لے رے جانے من ہمبالے نہیں جائیں گے یہیں تلی میں رہ کر کمائیں گے تمہاری چوڑیاں سب کس سب یہیں واپس آئیں گے بس اللہ پر بھروسہ رکھو کوئی نہ کوئی راستہ تو نکالی دے گا آپ لوگ بابا کے دروار میں آئے ہیں بابا کی خدمت کریے بابا سب جانتے ہیں وہ سب جانتے ہیں آپ نے معلوم ہے آپ کو کیا چاہیے جو ہے وہ نہیں ہے وہ جو نہیں ہے وہ ہے وہ سب جانتا ہے آپ کے بارے تمہارے دل میں کیا ہے تمہارے دل میں کیا ہے اور تمہارے دل میں کیا ہے سب پتہ ہے سب پتہ ہے تمہارے دل میں کیا ہے سب پتہ ہے تمہارے دل میں کیا 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 ہے جانے من باہر کام کی تلاش میں لگا ہوا ہوگا ہے دیکھو تم میرے ساتھ گھر پر آ کروں میں سارا دن یہاں بیماروں کی طرح پڑی رہتا ہوں اللہ نے چاہا تو چند دنوں میں بیڑا پار ہو جائے گا پورے پانچ مہینیں گھزر گئے ہیں عام دنی خرچ کے مقابلے چوتھائی سے بھی کم ہے تم کہہ رہو بیڑا پار ہو جائے گا کچھ نہ کچھ انتظام ہو جائے گا تم فکر کوں کرتی ہو محرم سر پہ آ رہا ہے میرے پاس کالے کپڑے بنوانے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے چلو اٹھو ہاتھ میں اٹھو لے میں کھانا لگا کے آتا ہوں میں نے بھی شام سے کچھ نہیں کھایا اٹھو دیں موسیقی 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 موسیقا 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 ہو سمجھا تم غلط سمجھ رہا میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو یہاں آتے ہیں اور تمہیں کچھ نہیں کر جاتے ہیں بلکہ ڈاپٹر کی طرح میری بھی فیس ہے میں جب بھی یہاں ہوں گا مجھے فیس دے نہیں پہتی ہیں آپ کام کیا کرتے ہیں وہی جو تم لوگ کرتے ہیں کیا تم کیا کرتے ہیں میں کچھ نہیں کرتے میں بھی کچھ نہیں کرتا بڑے عجیب آدمی ہے کچھ نا کچھ تو پرتے ہوں گے تم ہی تو کچھ نا کچھ تو پرتے ہوں گے میں چھک مارتے ہوں گا میں بھی چھک مارتے ہوں گے تو آؤ دونوں چھک مارتے ہیں حاضر ہوں گا مگر میں چھک مارنے کے دام نہیں دیا کرتا خوش کی دوا کرو یہ کوئی لنگر کھانا نہیں ہے میں بھی وولنٹیر نہیں ہوں ہاں وولنٹیر وہ کون ہوتے ہیں اولو کے پتھے میں اولو کی پتھے نہیں ہوں لیکن وہ آدمی جو تمہارے ساتھ رہتا ہے خدا بکش وہ ضرور اللو کا پتھا ہے کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہ کئی دنوں سے ایک ایسے پہنچے ہوئے فقیر کے پاس اپنی قسمت کا تعلہ کھلوانے کی خاطر جا رہا ہے جس فقیر کی اپنی قسمت کا تعلہ زنگ لگے تالے کی طرح پند ہے تم ہندو ہو اس لیے ہمارے بزرگوں کا مزاک اڑھاتے ہو ایسی جگہوں پر ہندو اور مسلمان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوا کرتے ہو بڑے بڑے مولوی بڑے بڑے پندے یہاں آئے تو شریف بن جائے کیسی اوٹ پٹھانگ باتیں کرتے ہو تو بولو رہو گے اسی شرط پر جو پہلے بتا چکا ہوں جاؤ رستا ناپو میں کبھی کبھی اس بازار سے گزرتا ہوں جب بھی میری ضرورت ہو گلا لینا بہت کام کا آدمی ہے چلتا ہوں یہ درکشے منٹو ہے یہ درکشے منٹو ہے درکشن ہے اس کے جلوے اور دل نشی ہے منظر یہ وقت کائنا ہے پیغام اس کے اندر انداز بھی جدا ہے سب سے الگ ہے لگ ہے تیور ہر دیر اس کا سیدھا لگتا ہے نشانے پر یہ درکشے منٹو ہے یہ درکشے منٹو ہے